بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آنے والے تمام موضوع ویورز کا میرے چینل پر ویلکم ہے پلیس لائک اینڈ سبسکرائب ایک نوجوان تھا جس کی والدہ اس کی شادی سے دو ماہ قبر بیماری کے وجہ سے وفات پا گئی اس نے اپنے شادی کی تاریخ ایک سال کے لیے موخر کر دی شادی کے بعد وہ اپنے والد کو گھر میں اکیلہ چھوڑ کر اپنی نئے زندگی گزارنے لگا کیونکہ اس کے والد کے علاوہ اس کا اور کوئی بہن بھائی نہیں تھا پانچ سال سے زیادہ عرصہ تک وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنی نئے زندگی میں مغن رہا وہ کبھی کبار اپنی والد سے ملنے جاتا اور کبھی اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ جاتی لیکن کبھی وہ اپنی والد سے ملنے جاتا تو اس کی بیوی اپنے والدین کے گھر چلی جاتی اس کی بیوی اسے مجبور کرتی کہ وہ اس کے والدین سے ملنے جائے لیکن وہ اپنی بیوی کو مجبور نہیں کربایا کہ وہ اس کے بیمار والد سے ملے اسی طرح وقت گزرتا گیا جب اس کا والد بیماری سے نڈحال ہو گیا تو بیٹے نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے اپنے گھر لے آئے تاکہ وہ اس کی مکمل دیکھ بال اور خدمت کر سکے والد نے اس خیال کو قبول نہیں کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا اس کی بیوی کے سامنے وہ ایک ناپسند ندہ مہمان بنے لیکن وہ اپنے بیٹے کے اسرار پر والد نے اس کی بات مان لی اس کے گھر آ گیا یہ بات اس کی بیوی کے دل پر بھاری تھی وہ ایک ہی قسم کا کھانا پکاتی اور بیمار والد کے لیے کوئی علاق کھانا نہیں بناتی اور اسے ان کے ساتھ کھانے پر مجبور کرتی وہ اس سے بتمید سے پیش آتی اور اس کا شور اس بات پر انجھے میں پڑ جاتا کہ وہ اپنے والد کو راضی کرے یا اپنی بیوی کو آخر کار اس کی بیوی نے اسے اس قدر مجبور کیا تاکہ وہ اپنے والد کی شادی کروا دے تاکہ کوئی اور اس کی دھیک بال کر سکے جب بیٹے نے اس خیال کو اس کی والد کی عمر اور بیماری کی وجہ سے مسترد کر دیا تو بات یہاں تک پہنچی کہ وہ اپنے والد کو ایک بزرگوں کے گھر لے جائیں گے تاکہ وہاں ان کی ٹھیک سے دھیک بال ہو سکے بیٹا دل شکستہ ہو گیا جب اس نے اپنے والد کو بزرگوں کے گھر چھوڑا ایک ہفتہ بعد اس نے اپنے والد سے ملنے کا فیصلہ کیا لیکن وہاں پہنچ کر اس نے پایا اس کا والد شدید ذہنی اور صدقی کے وجہ سے وفات پا چکا ہے اس نے اپنے بیٹے کے لیے ایک خط چھوڑا تھا جس میں لکھا تھا میرے پیارے بیٹے میں تمہیں اپنے آپ سے زیادہ محبت کی میری زندگی کی سب سے زیادہ خوشگوار لمحات وہ تھے جب میں اپنے کام سے واپس آتا اور تمہارے لیے وہ کھلونا ٹرین یا مٹھائیاں لاتا جو تمہیں پسند تھیں میری سب سے خوشگوار لمحات وہ تھے جب میں تمہیں تیارنا سکھایا جب میں تمہیں اپنے کام پر لے گیا اور تم میرے کاغذات پھار دیتے اور میں تمہاری مسکرار دیکھتا رہتا ہوں میری زندگی کے سب سے خوشگوار لمحات وہ تھے جب میں تمہیں اپنی جیم میں موجود ساری رقم دیتا تاکہ تم اپنی پسند کے کپڑے خرید سکو اور میں خود اپنے پھٹے ہوئے جوتے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا رہتا ہوں میں تمہیں ملامت نہیں کر رہا بلکہ میں تمہیں رکھ رہا ہوں اور میرے آنسوں خود پر افسوس میں بہر رہے ہیں میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میری زندگی کا اقتطان تمہاری گود میں نہ ہو اور تم میری آخری رسومات ادا نہ کرو میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں اور اب بھی کرتا ہوں تمہارا وفادار والد اگر تمہاری شادی ایسے لڑکی سے ہو تو اس کے سامنے اپنے والدین کی قیمت پر کمزور نہ بنو اور اگر تمہارا شہر تمہیں اپنے خاندان سے دور کرتا ہے تو اس کے سامنے اپنے والدین کی قیمت پر کمزور نہ ہو ہمیں قیمتی جواہرات کی قدر تب ہی آتی ہے جب ہم انہیں کھو دیتے ہیں کتنا مشکل ہے جب آپ کسی کو پیغام دینا چاہتے ہیں اور وہ آپ کو سن نہیں سکتا اور نہ آکے وہ آپ کو نظر انداز کر رہا ہو بلکہ اس لیے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے ہماری محنت کو ضائع نہ کریں آپ کے ساتھ ہم ترقی کرتے ہیں آپ کے ساتھ ہم بڑے ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ ہماری خوشی مکمل ہوتی ہے ان ذہین اقلوں کا شکریہ جو ہمارے ساتھ ہیں دوستو اپنے والدن کا خیار رکھیں ان کی ختمت کریں جزاک اللہ